اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس دن زمین کو کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا یعنی پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے اور یہ جو تم ہائی رائیز اور بڑی بڑی اونچی اور عالی شان بیلڈنگیں دیکھتے ہو یہ جو محلات دیکھتے ہو یہ جو مختلف قسم کے ہاؤسز بنے ہوئے ہیں تم ان کو جب دیکھتے ہو تو اس دن سے ڈرو کہ جس دن ان سب چیزوں کو ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیا جائے گا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں خاک میں مل جائیں گے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا اور جس دن تمہارے رب جو ہیں وہ جلوہ فرما ہوں گے وہ تخت پر بیٹھے ہوں گے اور فرشتے ان کے آگے صف در صف جو ہیں قطار باندھے کھڑے ہوئے ہوں گے وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا قیامت کے دن کا یہاں پہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ وہ دن کہ جس دن مالک الملک بادشاہوں کے جو بادشاہ ہیں وہ ایک تخت پر بیٹھے ہوں گے اور فرشتے جو ہیں صف در صف ان کے آگے باعدب کھڑے ہوں گے وہ اس ذات تعالیٰ کا دربار ہوگا کہ جس کے سامنے دنیاوں کی جو بادشاہتیں ہیں وہ خاک میں مل جاتی ہیں اس دن پوچھا جائے گا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْنِ کہ آج کس کی بادشاہت ہے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ سارا عالم جو ہے وہ بکار اٹھے گا کہ آج تو بادشاہت اسی کی ہے جو یکتہ ہے اور قہار ہے زبردست ہے زبردست طاقت رکھنے والا ہے سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْزَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالْسَنَوَاتُ مَتْغِيَاتُمْ بِيَمِينِ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اتنی زبردست ہے کہ قیامت کے دن پوری زمین ان کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان ان کے داہنے ہاتھ پر لپٹے ہوئے ہوگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ میں یہی آیت تلاوت فرمائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اللہ تعالی آسمانوں اور زمینوں یعنی اس کائنات میں جتنے بھی سیارے ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں اور جو ہمیں نظر بھی نہیں آتے ان سب چیزوں کو کائنات کو اللہ تعالی قیامت کے دن اپنی مٹھی میں لے کر اس طرح گھومائیں گے جس طرح بچہ ایک گین کو گھوماتا ہے اور کہیں گے کہ میں ہوں خدای وحد میں ہوں بادشاہ میں ہوں جبار میں ہوں کبریائی کا مالک اور اللہ تعالی سوال کریں گے کہ کہاں ہے زمین کے بادشاہ کہاں ہے زمین کے جبار کہاں ہے زمین کے متقبر شہابہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث بیان کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر خوف سے ایسا لرزہ تاری ہوا کہ ہمیں یہ ڈر لاحق ہو گیا کہ آپ کہیں ممبر سے نیچے نہ گر پڑے تو اس دن بادشاہوں کے بادشاہ جو ہیں وہ اس طرح آئیں گے کہ فرشتے جو ہیں صف در صف کھڑے ہوں گے اور کیا ہوگا وَجِعَيَوْمَئِذِنْ بِجَهَنَّمِ اور اس دن جہنم کو کھول کر ان کے سامنے لے آیا جائے گا یعنی دوزخ کو کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا جس دن وہ اپنی کھلی آنکھوں سے اس جہنم کو دیکھ لیں گے اور جہنم جہنم کی جو آگ ہیں وہ جوش کھا رہی ہوں یہاں پر تھوڑی دیر اگر بجلی چلی جاتی ہے تو سوچیں کہ ہم کس قرب میں گزر رہے ہیں اور یہ کوئی 44 44 یا 45 ڈگری سیڈی گریٹ کا ٹمپریچر جہنم کی جواب وَقُوذُهِ النَّاسُ الْحِجَارَةِ کہ جس کہیں ہم انسان اور پتھر ہیں ان پتھروں سے جو بھڑکائی ہوئی آگ ہیں وہ جوش اور غزب کھا رہی ہوگی ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ دھاڑ رہی ہوگی وہ جوش کھا رہی ہوگی اور قریب ہے کہ وہ شدت غزب سے غصے سے پھٹ جائے تو اس دن انسان کو پتہ لگے گا يَوْمَئِذِي يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَةِ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دن انسان کو سمجھ آئے گی ان اعمال کی جو وہ دنیا میں کرتا رہا وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَةِ لیکن اب سمجھ آنے کا فائدہ نہیں کیونکہ جو سمجھ آنے کا وقت تھا وہ گزر گیا اس دن انسان کو احساس ہوگا کہ جس چیز کی وعید اللہ تعالیٰ نے دی تھی اور جو پیغام انبیاء علیہ السلام لے کر آتے رہے کہ وہ بات صحیح تھی اور وہ سوچے گا کہ آج میں نے ان کی بات نہ مان کر میں نے انتہائی غلط دی لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اس چیز کا فائدہ نہیں کیونکہ وہ وقت گزر چکا ہے ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے ایک وقت مقرر اور وہ جو وقت مقرر تھا وہ وقت گزر چکا ہے وہ وقت مقرر زندگی میں تھا کہ زندگی میں اگر انسان اچھے کام کرتا اچھی انویسمنٹ کرتا تو اس کا ریٹرن جو تھا اس کا منافع وہاں پر اچھا مل اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کئی جگہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی ایسی واضح نشانی نازل کر دینا کوئی مشکل نہیں کہ جس نشانی کو دیکھ کر لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اور اللہ پر ایمان لے اور کفار جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مرتبہ اس چیزوں پر تانے دیتے تھے کہ آپ پر اسمان سے کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کر دیا گیا اور وہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں جس عذاب سے ڈراتے ہیں آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ آج ہی ہم پر عذاب نازل کیوں نہیں کر دیتا اور ہم پر کوئی اسمان سے ٹکڑا کیوں نہیں گرا دیتا اور آپ اپنے رب سے کہیں کہ وہ آپ کے لئے کوئی سونے کا گھر کیوں نہیں منا دیتا تاکہ اس پر چڑھ کر ہم اللہ کے نزدیک پہنچ جائیں اور اللہ کی سنگن لے سکیں اور آپ کا رب یہ کیوں نہیں کرتا کہ آپ پر اسمان سے ایک لکھی ہوئی تحریر نازل کر کے دیتا کہ جسے حریر کو ہم پڑھ لیں اور ہم سوچ لیں کہ یہ تو بڑا ایک پختہ ڈاکومنٹ ہے اور ہم پھر اس پر ایمان لے آئیں اور آپ کے جو رب ہیں وہ آپ کے لئے کوئی خجوروں کا اور انگوروں کا باغ کیوں نہیں بنا دیتے اور اس میں نہریں کیوں نہیں جاری کر دیتے یا آپ کے رب جو ہے زمین کو پھاڑ کر آپ کے لئے کوئی چشمہ کیوں نہیں جاری کر دیتے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ قرآن میں آئیم ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی سنت یہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس لئے دی ہے کہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اللہ کی تخلیقات کو دیکھے مشاہدہ کرے اور پھر اللہ پر ایمان لے اسی لئے ایمان والوں کی جو صفت اللہ نے بیان کی ہے اللذین یؤمنون بالغیب وہ لوگ جو ہیں وہ بغیر دیکھے ایمان لاتے وہ بغیر کسی پروف کے بغیر کسی ثبوت کے ایمان لاتے بغیر کسی دلیل کے ایمان لاتے یہ پہلی ایمان کی شرط ہے کہ بغیر دیکھے ایمان لاتے یعنی یہ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات میں مختلف نشانیوں کو دیکھ کر یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس کائنات کو چلانے والی ایک ہستی ایسی ہے جس کی طاقت سب سے زیادہ ہے لیکن یہ بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو صرف قیامت کے دن سمجھ آئے اور اس سمجھ آنے کہا کوئی فائدہ نہیں اور پھر یہ لوگ کیا کہیں گے يَقُولُ يَا لَيْتَنِي موت کے بعد آنی ہے اس کے لئے کوئی سمان کیا ہوتا ہے موت کے بعد آنی ہے اس کا لئے کیا موت کے بعد کیا دیکھنے ہمارت کے بعد جزء بہت نماز